بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین مطرم اس دنیا کا عزمودہ مقولہ ہے کہ تندرستی آزار نعمت ہے جو کہ ہماری زندگی کی سچائی بھی ہے کیونکہ اچھی سید سے نہ صرف انسان جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی خوش اچوستو چالاک رہتا ہے اچھی سید انسان کو کوئی بیماریوں سے پاک بھی رکھتی ہے تو وہیں دوستو اچھی سید کا خو جانا نہ صرف انسان کو جسمانی طور پر ختم کر دیتا ہے بلکہ ایک انسان ذہنی طور پر بھی کمزور ہو کر ڈپریشن کا شکار بن جاتا ہے جس سے اس کی زندگی کے ارپیلو میں نمائی خامیہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں دوستو اگر ایک خاندان میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو کوئی پسند نہیں کرتا کیونکہ بیماری کی فیلنگز کوئی بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا اسی طرح فرنچیاز اور لی مور ویلکیم لندن کے رہنے والے تھے ان کے دو بچے بھی تھے جن کے نام بھو بی اور اٹھارہ ماہ کی بچی کا نام بیلا تھا اس خاندان کی کہانی ایک حقیقی فیری ٹیل کی طرح ہی تھی مگر اس وقت تک جب ایک ناقابل یقین واقعہ وہ خوبظیر نہ ہوتا دوستو اٹھارہ ماہ کی بیلا اچانک بیمار ہو گئی اور کئی قسم کے ٹیسٹ ہوئے اس کو وینٹی لیٹر پر رکھا گیا حتیٰ کہ نوبت اس جگہ تک پہنچ گئی کہ ڈاکٹروں نے ماں باپ کو کہا کہ اب آپ کو اپنی بیٹی کو گوڈ بائی کہنے کا وقت آ گیا ہے جب ساری امیدیں ختم ہو گئی تو پھر جو ہوا اس کو جان کر اور کوئی احران رہ گیا دوستو اس کی بیماری کی ابتداء گرمیوں کی چھٹیوں سے ہوئی اس لڑکی کے جسم کے بال جڑنے لگے تھے ماں باپ بہت پریشان تھے کیونکہ ان کو کچھ پتا نہ تھا کہ ان کی بیٹی کس بیماری میں لاحق ہے ڈاکٹر نے ابتدائی چیک اپ کے بعد بتایا کہ بیلا کو دمے کی بیماری ہے مگر چند عدویات دے کر ماں باپ کو بیٹی کے ساتھ بیج دیا گیا اس کے بعد ماں باپ نے دیکھا کہ اب بیٹی ٹھیک ہے وہ چھٹیاں انجائے کرنے سپین چلے گئی مگر وہاں دوبارہ صحت خراب ہوئی تو اسے لندن کے اسپتال میں ای لانا پڑا اس بات ڈاکٹروں نے کئی ٹیسٹ کیے تو جو رپورٹ میں سامنے آیا اس نے سب کو علاقہ رکھ دیا ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کو مایٹرو کنڈریا کی بیماری ہے دوستو مایٹرو کنڈریا جسم کو سہارا دینے کے لیے 90 فیصد انرجی بناتا ہے جس سے مختلف ازاق اور سپورٹ ملتی ہے مگر مایٹرو کنڈریا یہ کام کرنا چھوڑ دے تو باقی آرگنز پر برا اثر پڑتا ہے جس سے ایک انسان بری طرح کمزور ہو جاتا ہے اور جلدی موت کے موں میں بھی جا سکتا ہے یہ بیماری ساٹھ ہزار انسانوں میں سے ایک میں ہو سکتی ہے سید کے مائرین نے بیلا کے ماں باپ کو کہا کہ اب اس بچی کے لیے بھی بہت کم امید ہے کیونکہ اب بچنا بالکل ناممکن نظر آ رہا تھا انہوں نے بیلا کو دوبارہ ونٹی لیٹر پر ڈال دیا مگر اس کو سانس لینے میں دشواری تھی اور چند لمحوں کے لیے سانس بند بھی ہوتا تھا ایک ہفتے تک ننی بچی ونٹی لیٹر پر رہی پڑی رہی تو ماں باپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ اب بیلا کو خدا حفیظ کہنے کا وقت آ گیا ہے کئی دوست اور خاندان کے افراد ہسپتال میں آ گئے بڑے بھائی بھو بی نے اب بیلا کے ساتھ چند تصویریں بنائی اور اس کو خدا حفیظ کہا ماں باپ کی آنکھوں سے انسو جاری تھے ان کے سامنے بیٹی موت کے موں میں جا رہی تھی انہوں نے بیٹی کا آتھ پکڑے ہوئے تھے مگر تیس منٹ بعد ایک کرشمہ ہوا بیلا نے اپنے باپ کی انگلی پکڑی اور سانس لینا شروع کر دیا اس کے چند لمحوں بعد عرکت بھی شروع ہو گئی اس کے چند لمحوں بعد اس نے عرکت کرنا بھی شروع کر دیا ڈاکٹر احران رہ گئے اب انہوں نے دوبارہ بیلا کا علاج شروع کر دیا اور چند دفت بعد بیلا مکمل سے دیاب ہو گئی تو دوستو ڈاکٹروں نے مکمل طور پر آتھ کھڑے کر دیئے تھے ان کے مطابق اب کوئی چارہ نہیں مگر خدا کی عظمت دیکھو جب وہ کسی چیز کو زندہ رکھتا ہے تو کیسے کیسے طریقے بناتا ہے بے شک یہ میڈیکل کی تاریخ میں کرشمہ سے کم نہ ہو تھا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دیں اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس پر روایت نئے نئے ناظرین سکھ زارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے 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 ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل تواتر کے ساتھ آپ تک پہنیتا رہی